یہ حضور کا عدب یہی اصل ایمان میں سے اگر کسی نے کچھ بھی بڑا وردان مرتبہ پایا ہے اس عمت میں تو اس نے عدب کی وجہ سے پایا ہے جب حضور عجرت کے لئے تشریف لے کر جا رہے تو حضرت صدیق اکبر کبھی آپ کے آگے چلتے کبھی آپ کے دائیں چلتے کبھی آپ کے بائیں چلتے کبھی آپ کے پیچھے چلتے بس اچانک دوڑ پڑتے تو حضور نے فرمایا صدیق یہ بھی کوئی چلنے کا طریقہ ہے تو کہا حضور جب میرے دل میں خیال آتا ہے نا کوئی آپ آگے سے عملہ نہ کر دے تو میں آگے کی طرف دوڑ پڑتا ہوں جب خیال آتا ہے کوئی دائیں سے عملہ نہ کر دے تو میں دائیں کی طرف دوڑ پڑتا ہوں اور جب خیال آتا ہے کوئی بائیں سے عملہ نہ کر دے تو میں بائیں کی طرف دوڑ پڑتا ہوں اور جب خیال آتا ہے کہ وہ پیچھے سے عملہ نہ کر دے تو میں پیچھے کی طرف دور پڑتا ہوں یہی ہر امتی کے لیے فرض ہے کہ جب بھی وہ حضور کی عزت اور ناموس کے لیے جہاں سے اس کو شک ہو کہ یہاں سے میرے نبی کی عزت پر عملہ ہو سکتا ہے وہ اس جانب اپنی جان مال سب کچھ لے کر چل پڑے یہی امتی کے اوپر فرض ہے کیونکہ یہ حضور صدیق اکبر کی سنت ہے کہ جہاں سے بھی خطرہ ہو عملہ نہ ہو جائے صرف خطرہ ہو کہ یہاں سے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ ہو سکتا ہے اس کا اندیشہ ہو اس جانب دوڑ پڑنا یہ حضرت صدیق اکبر کی سنت ہے اور وارفتگی دوڑ پڑنا دیوانہ پن سے دوڑ پڑنا یہ حضرت جناب صدیق اکبر کی سنت ہے حضرت امام محمد سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ اتنے بڑے عالم کیسے بنے آپ فرمانے لگے کہ مجھے خواب میں زیارت ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا قرآن سناو کہتے میں نے قرآن پڑنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے جب میں پہنچا وَاسَ آدمُ رَبَّهُ فَغَوَا تو یہ آیت میں نے چھوڑ دی جب میں نے یہ آیت چھوڑ دی تو میں پڑھتا رہا جب میں نے ختم کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا محمد آپ نے یہ آیت کیوں نہیں پڑھی انہوں نے کہا حضرت میں نے آپ علوم عزم رسول ہیں میں نے آپ کے عدب کی وجہ سے یہ آیت نہیں پڑھی تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرماتے ہیں امام محمد کے مجھے سینے سے لگایا اور تمام علوم عطا کر دیئے یہ عدب کی وجہ تھی اب حضور کی محبت اور صحابہ کا عدب اس پر قبیلہ بنی عمر میں جب سیدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لئے تشریف لے گئے نماز کا وقت ہو گیا موزن نے ازان دی نماز حضرت صدیق اکبر پڑھانے کے لئے کھڑے ہو گئے دوران نماز دو باتیں ہیں ایک بات ہے کہ حضور نماز میں موجود نہیں ہے صحابہ کا خیال کدھر ہے اور ایک بات ہے کہ حضور نماز میں موجود ہے تب بھی صحابہ کا خیال کدھر ہے دیان کدھر ہے نگاہیں کدھر ہیں صرف دیان نہیں نگاہیں بھی کدھر ہیں اور خیال بھی کدھر ہے اسی لئے اکبال نے کہا تھا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز اس کا عملی نمونہ صحابہ اکرام نے آگے پیش کیا ہے آپ سنیں حضور دورانے نماز تشریف لے آئے اب صحابہ نے اپنی آنکھوں کے گوشوں سے دیکھا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں اب جب کوئی پیچھے سے نمازی وہ تو امام الانبیاء ہے نمازی کوئی آئے تو وہ اس جانب سے داخل ہوتا ہے محراب کی جانب سے داخل نہیں ہوتا وہ پیچھے سے آتا ہے اس طرح حضور پیچھے سے تشریف لائے صحابہ کو کیسے پتا لگا ہمارے قائد فرماتے تھے کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں ابو ایک ہمیس اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کنان عرب تو کیسے پتا لگ گیا آپ کو حضور کی خوشبو آگئی صحابہ کو اور اسی خوشبو میں گم تھے کہ وہ کہاں ہیں حضور نماز میں پہنچ گئے اب صحابہ نے بعض ایسے ایسے اور بعض ایسے ایسے دونوں طرح تصفیق شروع کر دی تو اب حضرت صدیق اکبر نے اپنے آنکھوں کے گوشوں سے پیچھے دیکھا جب دیکھا تو جناب رسول اللہ تشریف فرما ہو گئے تو آپ اپنے مسلح سے پیچھے اٹنے لگے حضور نے فرمایا صدیق یہیں کھڑے رہیے اور نماز ادا کیجئے مکمل کیجئے آپ نے نماز نہیں پڑھائی بلکہ پیچھے آ گئے اور پیچھے آ کے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر جلوہ گر ہو گئے آپ نے نماز مکمل فرمائی اور نماز مکمل فرمانے کے بعد جب سلام پھیرا تو حضور نے فرمایا صدیق میں نے جو جب آپ کو کہا تھا کہ آپ نماز مکمل کریں آپ نے نماز کیوں نہیں مکمل کی عرض کی یا رسول اللہ ابو کو آفا کی بیٹے کی کیا جرت ہے کہ وہ آپ کے مسلح پر کھڑا ہو اللہ علیہ یہ ہے وہ مقام جہاں حضور پیچھے سے تشریف لائے ہیں حضرت انس بن ابی مرصد الغنمی سرایہ میں جاتے ہوئے حضور نے صحابہ سے کہا کہ وہ سامنے چوٹی پر ہمارے لئے پیرا اس رات کون دے گا تاکہ اس جانب سے ہمارے اوپر دشمن حملہ نہ کرے تو حضرت انس بن ابی مرصد الغنمی کھڑے ہوئے فرمایا حضور میں پیرا دوں گا رات گزری صبح فجر کے ٹائم حضور نے پوچھا کہ وہ ہمارا شاہ سوار نہیں آیا انہیں کہا حضور ابھی تک تو کوئی نہیں آیا اب نماز کھڑی ہو گئی اب نماز میں آپ کو پتہ ہے کہ جو نماز ادا کر رہا ہو اس کی نظر قیام کے دوران کہا ہونی چاہیے سجدے کی جگہ پہ نا لیکن آئے آئے صحابہ کی نظریں کہاں ہیں دیکھئے صحابہ کہتے ہیں حضور نماز کے دوران سامنے جھاڑیوں میں دیکھ رہے ہیں حضور تو جھاڑیوں میں دیکھ رہے ہیں صحابہ کہاں دیکھ رہے ہیں وہ حضور کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں حضور پیچھے سے آئے ان کا دیان حضور کی طرف حضور سامنے کھڑے ہیں حضور سامنے دیکھ رہے ہیں ان کا دیان پھر حضور کی طرف شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اسی لئے اکبال نے کہا مغز قرآن روح امان جانے دیں قرآن میں بار بار ہے واقیم السلا واقیم السلا تو یہ ہے مغز قرآن کہ حضور کی محبت میں حضور کی جانب دیکھا جا رہا ہے اور حضور اپنے غلام کی جانب دیکھ رہے ہیں جو حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے ساری رات پیرا دینے کے لیے گیا ہے اللہ اکبر یہ ہے حضور کی ناموس پر حضور کے دین پر کام کرنے کا ایک چھوٹا سا صلح کہ نماز میں حضور اپنے غلام کی جانب دیکھ رہے ہیں نماز ختم ہوئی سامنے جاڑیوں میں سے ایک شاہ سوار نمود دار ہوئے حضور نے فرمایا وہ ہمارا شاہ سوار آ گیا تیری ہر ادا پہ ہے جان فدہ مجھے ہر ادا نے مزا دیا حضور نے فرمایا اب ہمارے قائد فرماتے تھے حضور نے پوچھا کہ راتی ستے رہو یا پیرا دین دے رہو انہیں کہا حضور قضائے حاجت واسطے یا وضو واسطے تھلے ہوتے رہاں باقی ساری رات گھوڑے دیوتے پیرا دیتا حضور نے پھر دعا دیتی اللہ علیہ وسلم